مردول میں باقی بحاری مندر میں بھاری جن سہلاب امڑا اس دوران بھاری بھیڑ کے چل تھے پرشاسن کی بیوستہیں دھست نظر آئی بھیڑ کا علام کچھ ایسا تھا کہ مندر میں بھکتوں کو بھگوان کے درشن کرنا ہی کافی پریشانی بھرا رہا پتہ دے کہ دنوں دن شردھالوں کی سنکھیاں بڑھتی جا رہی ہے پرنوک پر برتیوں ہاروں پر سرکشہ کی دشنی سے وشیش بیوستہ تو کی جاتی ہے لیکن پرشاسن اور مندر پربندن کی بیوستہیں یہاں پر دھست نظر آئی کیا نام ہے آپ کا میرا نام شبہ میں کہاں سے آئے آپ دنلی سے کیسے درشن ہوئے کتنی بھیڑ تھی بہت اچھے درشن ہوئے لیکن بھیڑ بہت زیادہ تھی اور ہم نے کافی چیز درشن کیے کافی بھیڑ اور نہاں پر لوگ پیگوشے سے بشڑ بھی جا رہے ہیں اور آرد درستہ درشن کیا رہی ہے لیکن کوئی بچے کچھ کا بچے چھتے بچے چھتے بچے ہیں وہ رو رہے ہیں آج سے پہلے بھی کبھی آئے تھے درشن کرنے ہاں جی بہت پارا بھیڑ دیکھی جائے تو کیسی جائے ریسے ایسی بھیڑ تو ہمیں پہلے باری ہی ہے درشن ہو پائے یا نہیں درشن کا کبھی پڑیا ہوئے ہم تو آگے جاکی کر کے آئے ہیں کیا نام ہے آپ درشن آنیتا کپکا ہے آن سے آئیں آپ جلندر سے کیا درشن کر پائیں گا آن کے بیاری کے بیاری نہیں کہیں کھر سکیں کیوں کیوں کہ بھیڑ بہت تھی ہم تھوڑے عمر والے بندیاں جرہ سا دھتکا لگا ہم جد جائے پہل ساسن کی بیوستان کو لاب نہیں ملا آپ کو نہیں آئی ہم تو ہاں سے کتی دور آگے گا ہمیں تو جانے بھی نہیں کتی دور آگے جاتے با کیا آردہ سے لے کیا ہی تھی اپنے گھر سے ہم کو درشن کرنے ہی تین دن سے آئے ہیں نہیں کھل کھا آج ہی دوال کے بیچے آج ہی دوال کے بیچے آج ہی دوال کے بیچے